موسیقی موسیقی جان کو خطرہ ہے تحقیقات ویڈیو لنگ پر کر لیں امران خان کی جے آئی ٹی کو پیش کش چیرمن پی ٹی آئی پیش نہ ہوئے نامزد نمائندوں نے چیرمن پی ٹی آئی کا تحریری جواب جمع کرا دیا تحریری جواب میں امران خان نے کہا کہ نوٹس گزشتہ روز موصول ہوا جواب دینے کے لیے محلت انتہائی محدود تھی واقعہ تب ہوئے جب نیاب کی غیر قانونی حراست میں تھا میرے خلاف درش مقدمات غلط ہیں جواب قبول کرنے سے انکار امران خان کی لاہور ہائی کوٹ اور ای ٹی سی میں پیشی زمانتی مچالکیں جواں کرا دیئے ای ٹی سی نے امران خان کی رہائشگاہ کی تلاشی کا وارنٹ غیر محصر قرار دے دیا امران خان آج پیشی کے لیے اس طرح مباد جائیں گے جنوبی پنجاب سے بھی پیچھ آئی کے مزید پنچھی اوڑ گئے ملتان خانوار اور لودرا سے کئی راہنما پارٹی چھوڑ گئے سابق ایم پی ای امران پرویز کی ساتھیوں کے ساتھ نیوز کانفرنس پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا نومائی کے حملوں میں ملوث ملزموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ رازہ یاسر ہمائیوں کا بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان علی محمد خان اور شہریار آفریدی جیل سے رہا ہوتے ہی پھر گرفتار علی محمد خان کو ڈیالا کے باہر سے کیپی پولیس نے پکڑا شہریار آفریدی کو راولپنڈی پولیس نے حراست میں لیا دونوں نظربندی ختم ہونے پر رہا ہوئے میاں اسلام اقبال کے گرد بھی کھیرہ تان سابق صوبائی وزیر کے بڑے بھائی میاں کرم اقبال لاہور سے گرفتار اسلام اقبال کے خلاف تھانہ سروروٹ میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درد اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا جیل کے اندر لیڈی گائنیکالجز موجود ہیں لیڈی سائیکالجز موجود ہیں لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں ایک سو پچاس کیمرے لگے ہوئے ہیں عورتوں کے پورشنز الگ ہیں ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں وہ ان سے ملکے رائی ہیں ان خواتین سے کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ ذاتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے آئی جی پنجاب نے خواتین سے بدسلوکی کے الزامات رد کر دیئے اسمان انبر نے کہا سوشل میڈیا پر بہت سی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں پرانی تصویر دکھا کر الزامات لگائی جا رہی ہیں نیوز کانفرنس میں سوشل میڈیا کی پوسٹ بھی دکھائیں کہا جھوٹ پولنے والے کو شرمان ہی چاہیے خواتین سے لیڈیز پولیس کے علاوہ کسی نے تفتیش نہیں کی کسی ایک خاتون کے ساتھ اکر زیادتی ہوئی تو ہم سمیدار ہوں گے ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مرسود نے کہا کسی کو خصوصی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے خدیجہ شاہ کو طبی مسائل تھے ان کو ضروری عدویات دیں جہانگیر ترین سے رابطے تیز ترین سیاست میں نئی حل چل 48 گھنٹے انتہائی اہم سند سے پی ٹی آئی چھوڑنے والی دو اہم شخصیات کا ترین سے رابطہ پنجاب اور کیپی سے بھی کئی رہنماؤں کے رابطے علیم خان بھی پھر سے متحرک جہانگیر ترین سے ملاقات کے بعد علیم خان کے پی ٹی آئی کے اہم خیال دوستوں سے رابطے تیز نئی سیاسی پارٹی کا نام کیا ہوگا پاکستان انصاف پارٹی عوام دوست پارٹی اور تحریک انصاف نظریاتی سمیت کئی نام زیرے گردش مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا آپ بتائیں آپ صحافی یعنی آپ بتائیں گے حسد عمر کو پھر صحافیوں نے گھیر لیا پوچھا کہ آپ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں حسد عمر نے جواب دیا فیلحال تو عدالت جا رہا ہوں آپ نے چلنا ہے تو آ جائیں سوال پوچھا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ صحافی ہیں آپ بتا دیں بیلا روس کے وزیر خارجہ کی بلاول بھٹو سے ملاقات وزارت خارجہ آمد پر بلاول بھٹو نے استقبال کیا دونوں نے مل کر پودھا بھی لگایا دونوں ممالک میں مفاہمت کی آداشتوں پر دستخد مشترکہ نیوز کانفرنس میں بلاول نے کہا کہ دونوں ممالک میں تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمیشنر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت مریم نواز نے کہا دونوں ملکوں میں تاریخی شراکتاری ہے دو طرف تعلقات کو مزید فروغ دینا جاتے ہیں پاکستان اور اٹلی میں تاون کے لیے روڈ میپ پر دستخد محلیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فریم ورک قائم کرنے پر اتفاق مزید موسمیات شریر احمان نے دستخد کیے اسلامباد میں ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا احتجاج تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ ملازمین کی پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس نے روک دی کوچا میں بھی ریڈیو پاکستان کے ملازمین سڑکوں پر نکلے روسی تیل آنے سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی وزیر مملکت مسادق ملک نے بری خبر سنا دی کہا روسی تیل کے زیادہ کارگو آئیں گے تو قیمت کم ہوگی روسی تیل دو ہفتوں میں پاکستان پہنچے گا دنیا میں جہاں بھی سستہ تیل ملے گا ہم خریدیں گے کوچا میں نیشہ گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب صدر مملکت نے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے گیمز میں پاک آرمی پہلے وابڈہ دوسرے اور نیوی تیسرے نمبر پر رکھی تقریب پہ چاروں صوبوں کا روایتی رقص پیش کیا گیا اختر چنال نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا پی سی بی نے آئی سی سی کے سامنے تحفظات رکھ دیئے اس جلاس کا پہلا دور ختم نجم سیٹی نے ایشیا کپ اور ورل کپ پر تحفظات کی تفصیلات بتا دی پاک بھارت بورٹس کی ڈڈ لوگ پر کھل کر بات چیت مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا بلے سے سب کو سبق سکھانے والوں کو خود سبق یاد کرنا پڑ گیا کپتان بابر آزم اور محمد رزوان امریکہ کی ہوورٹ یونیورسٹی میں پڑھائی میں مصروف دونوں کرکٹر سپورٹ میں قیادت کی خصوصیات اجا کرنے والے کورس میں شریک کپتان بابر آزم نے پڑھائی کرتے تصویر ٹویٹر پر شیئر کر دی مسلمانوں سے نفرت کرنا بھارت میں فیشن بن چکا نامور ادکار نصیر الدین شاہ بول پڑے مسلمانوں سے بڑتی نفرت پر تشویش کا اظہار کہا اسلاموفوبیا پھیلانے کی ذمہ دار بھارتی حکومت ہے بھارت سیکولر ملک ہے تو یہ لوگ ہر چیز میں مذہب کیوں داخل کر دیتے ہیں سرکاری رہاجگاہ پر نجی تقریب کیوں کی جاپانی وزیراعظم نے اپنے بیٹے کو حکومتی عہدے سے برطرف کر دیا فیصلہ احتساب کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا سریک گانے تھی بھارتی خاتون نے ایک حصور میں پاکستانی بھارتی اور اطال بھی گانا گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھائر ہے رہت فتح علی خان کا صدہو موسیبالا کو خیراج اقیدت امریکہ میں لائیو کانسٹ میں اپنی قبالی صدہو موسیبالا کے نام کر دی رہت حسین بھٹی کو مداہوں سے بچھلے چوبیس پر اسپیٹ گئے موسیقی